اسلام علیکم مستیریس انفولڈڈ کے پلاتفارم پر خوش آمدید کموں بیش ہم سب ہی نے مائیگریٹری بیلڈز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا جو موسموں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے رہنے کے علاقے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا بستے ہیں اور بہار کے موسم کی واپسی پر دوبارہ اپنے گھروں کی طرف اڑنے لگتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پرندے درست سمت اور راستہ کبھی بھولتے کیوں نہیں اسی طرح کمپس کو ہلائے جانے کے باوجود اس کی نیڈلز ہمیشہ صحیح ڈائریکشن کی طرف اشارہ کیوں کرتی ہیں نظام شم سے مپائے جانے والے سیارے یعنی پلانٹس بظاہر تو اپنے مرکز صورت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں مگر یہ اپنے مدار بھی نہیں چھوڑتے ان سب سوالوں نے نہ صرف ہمیں بلکہ نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسٹانوں کو بھی حیران کیے رکھا مگر ان سب باتوں کا جواب تھا مائیکل فیرڈے کے پاس میں ہوں عبد المنیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس انفولڈڈ کی مائیکل فیرڈے اپ بک بائنڈر ٹو سائنٹسٹ سیریز کی تیسری اور آخری قسط اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے انہیں ضرور وزٹ کیجئے اٹھارہ سو پچھپن میں ہمفری ڈیوی کی وفات کے بعد جب فیرڈے رویل سوسائٹی کے ڈائریکٹر بنے تو انہوں نے انہیں سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں انگنت ایکسپیرمنٹس کے بعد انہوں نے اب ایک تھیوری پیش کی کہ کسی بھی میگنٹ میں سے نا نظر آنے والی ترنگیں نکلتی ہیں جو میگنٹ کے نورت پول سے ساؤت پول کی طرف پھیل جاتی ہیں فیرڈے نے ان ترنگوں کو میگنٹک فیڈ لائنز کا نام دیا ان کے مطابق زمین کے سینٹر یعنی کور میں لیکوڈ فارم میں میٹلز پائے جاتے ہیں جن کے گھومنے کی وجہ سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور اس لیے کی وجہ سے زمین کے آس پاس میگنٹک فیڈ لائنز یا جیو میگنٹک فیلڈ بنتی ہے اس طرح پوری کی پوری زمین ایک میگنٹ کی طرح کام کرتی ہے یہی فیڈ لائنز پرندوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہیں میگنٹک کمپس کی نیڈلز کو ڈائریکشن بتاتی ہیں اور پلانٹس کو سورج کے گرد ایک مدار میں گھوماتی ہیں فیڈے کی اس تھیوری کو ماننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ ایک اندیکھی چیز پر کون یقین کرتا ان لائنز کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کیلئے اس تھیوری کے ماتھمیٹیکل پروسس کی ضرورت تھی مگر یہاں فیڈے کا سکول نہ جانا ان کی کمزوری بنا اس موقع پر ایک نوجوان ماتھمیٹیشن سر جینس کلرک میکزویل نے فیڈے کی تھیوری کے لیے وہ ایکویشنز ڈیرائیو کی جن کے بعد اس تھیوری کی درستگی میں کوئی شبا نہ رہا زمین کے گرد ان مگنیٹک فیڈ لائنز کی ہی وجہ سے اس سیارے پر زندگی کا وجود ممکن ہو پایا ایٹین فورٹی میں ڈپریشن اور الزائیمٹ جیسی یاد داشت کمزور کر دینے والی بیماری میں جھکڑے جانے کے باوجود فیڈے نے ریسرچز اور انونشنز کا سلسلہ جاری رکھا اور تاریخ میں نہ صرف اپنی کبھی نہ مٹنے والی جگہ بنائی بلکہ ان کاموں سے ہونے والے فائدوں نے عام انسان کی زندگی کے کئی پہلوں کو بہتر بنا دیا ایسی ہی کئی بائیوگرفیز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ اگلی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی